بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نیا نیا ولایت سے آیا تھا مجھ پہ اس بات کی دھن سوار تھی کہ کسی طرح سے ہمارے یہاں کا جو وزلم آف دعیس تھی سے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات اکھٹی کرو تو اس سلسلے میں مجھے مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں میں مختلف کونوں خدروں میں جانا پایا خاص طور پر میں نے ایسے دیرے تلاش کیے جہاں بابے لوگ رہتے تھے اور آپ نے اکثر یہ لفظ میرے موں سے بارہا مرتبہ سنا ہوگا تو میں یہاں حضرت سائی فضل شہ صاحب کے دیرے پہ جاتا تھا اور ان سے اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا جو علم کتابوں میں موجود نہیں ہے اور وہ میرے ساتھ بڑی بری طرح سے ٹکراتا تھا کیونکہ میں ایک اور طرح سے تیار کیا گیا تھا علم کے معاملے میں اور وہاں کا علم ایک اور طرح کا تھا لیکن مجھے اس میں دلچسپی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی بھی تھی کہ میرے جو ساتھی اور میرے جو ہمسر عدیب تھے لکھنے والے تھے بہت برا سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک پڑا لکھا آدمی شانہ ویانہ ہی تھی دور سے وہاں پڑھاتا بھی رہا ولایت میں پڑھتا بھی رہا یہ کس بہودہ کاروبار میں لگتی ہے اور ان کو بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی میرے خلاف کولم بھی لکھے گئے میری بیوی بڑی ناراض ہوئی کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں آپ کو تو کچھ معزز کچھ سی ایس ایس وغیرہ قسم کا عرف میاں کی طرح کرنا چاہئے تو یہ کیا آپ نے کام شروع کر دی تو میں چھپ چھپا کے ڈرڈ را کے جاتا تھا ایک دن میں شام کے وقت گیا تو ہم وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو بابا جی میرے ساتھ کھڑے تھے مولی صاحب ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی روتا چیخا چلاتا ہوا آیا کہا جی جلدی چلو یونس جو ہے اس کو تو مرض الموت ہو گیا اور اس کا گنگرو بجرہ ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے اس نے کہا کہ بابا جی کو بلا کے لاؤ وہ میرے سرانے بیٹھ کے ہم پڑھیں سورہ یاسی تو ہم پڑھ رہے تھے نماز تو بابا جی نے مجھے کونی مارکہ کہا بیٹا نیت توڑ دو اب نماز پڑھتے ہوئی نیت کیوں توڑی جائے میں پہلے نہیں سمجھا ان کی اس بات کو لیکن ان نے کہا کہ نہیں تو میں نے کہا اچھا جی چونکہ میں انڈر ٹریننگ تھا تو میں نے کہا جیسے یہ کہتے ہیں باہر آکے نیچے اترے کے لئے دیکھو اعلان ہو گیا ایک آدمی مشکل میں پہلے اس کی مشکل دور کی جانی چاہیے اس کے بعد ہم آکے نماز پڑھ لیں گے باہر میں پڑھیں گے کیونکہ نماز کی قضاء ہے خدمت کی قضاء نہیں کوئی آدمی سائیکل سے گر جائے زخمی ہو جائے آپ کہیں کہ میں کیونکہ مغرب پڑھاؤں پھر اٹھے گئے وہ جس آدمی کے گھر جانا تھا وہ بھی دیکھا وہ ایک لمبی گھانی میں پھر کبھی آپ کو سناوں گا اور وہ دلچسپ ہے اپنی جگہ پہ جب ہم لوٹ کے آئے رکشہ سے اترے تو میں نے رکشہ والے کو کچھ پیسے دیے اس کے کچھ ٹین روپے اسی پیسے بنتے تھے میں نے اس کو چار روپے دے دیے یہ تمجھتے ہوئے کہ بہت بڑا میں نے مارکا مار ہے تو بابا جی پوچھا کہ میں نے پیسے دیے پوتا میں نے کہا جی دیے کہہ movimiento میں نے کہا کہ کتنے دیے میں کہہ چار روپے تو کہہ لگے کہ میں نے نے کہا جی اس کے تین روپے پچاس پیسے ہی اچ برتے تھے میں چار دی دی جس نے وہ نے کہا ہے نہیں بنجھے ہی دے دیے میں نے کہا نہیں چی پانچ اب مجھے بڑا دستا س لگا کہ پانچ میں کیوں دے دےنا میں نے کہا جی کیوں کہہ لگے دیتے جو دینا ہے تیسی کڑا پلیوں دینا سی اب یہ دیتے میں سے دینا جو تھا یہ اس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا لیکن میں نے اس کو سمجھا اقلی طور پر اقتصابی طور پر ایموشنلی وہ کہای صاحب میرے اندر نہیں اتری یہ بات لیکن وہ اس بارے میں سوچتا رہا غور کرتا رہا اگلے دن ہمارے ایک دوست میرا بہت پیارا دوست ابن انشاء وہ کراچی سے آیا اور وہ گھر ڈھونٹا دھونتا اسے پتا چلا کہ وہ بذات اس وقت کہیں اور جگہ پر موجود نہیں ہے کسی لائبریری میں نہیں ہے کسی شریف جگہ پر نہیں وہ ضرور گیا ہوگا چنانچہ وہ اتنا بڑا ایک ڈھنڈا لے کے بانس کا تھا تو مجھے ڈھونٹا ڈھونٹا دیرے پر آ گیا اسے پتا تھا کہ اب اندر تو داخل نہیں ہوں اور باہر کھڑا ہوا ہے اس کو تکلیف بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے کہ یہ آدمی کس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس نے مجھے ضرور میں اندر بٹھا اب میں ڈھرا ہوا اس نے کہا باہر آ جاؤ مستاد کی ضرور سے خیر میں ڈھرتا دوست گیا جب اس کے قریب پہنچا اس نے کہا تمہیں شرمہ نہیں چاہیے تمہیں کتنی مرتبہ منع کیا ہے یہ زمانہ سائنس اور ٹکنالوجی کا ہے تم کس فضول جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہو اور کیا سیکھتے ہو یہاں میرے دو دوستیں ایک ابن انشاء اور ایک نونمی مراشن یہ سائنس سے اور ٹکنالوجی سے بہت زیادہ مروب تھے اور کہتے تھے یہ کمار ہی کر رہا دنیا میں میں یو این او میں گیا نونمی مراشن صاحب کے دفتر میں اوپر کی منزل سے کوئی بیالی سی منزل تھی جب نیچے اترے اور میرے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے تو جب ہم ایک ڈاخانہ یو این او کا چھوٹا تھا تو روکے کہل کہ آگئے ہو تم گاؤں سے اور لیکن نہ تمہارے پاس تعلیم ہے نہ حسن ہے نہ صحت ہے تم لوگ کس طرح سے زندگی ہے یہ دیکھو یہ ڈاخانہ دیکھا میں نے کہا جی امریکہ کا ڈاخانہ ہے باقی بڑا خوبصورتی کی بات نہیں ہے یہ دیکھو تمہیں آواز آ رہی تھی اس میں ہی آواز آ رہی تھی پتہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹکٹوں کو موریں لگ دیں اور مشین خود بخود لگا رہی ہے کوئی آدمی ہے نہ کوئی بندہ نہ پرندہ ہے یہ دیکھو وہاں پر لاکر پیکٹ رکھ دیتے ہیں اور ٹرررر کرتے ہیں اسی طرح سے کہنے کہ سورٹنگ ہو جاتی ہے سورٹنگ ہو جاتی ہے میں تمہیں نوٹ گننے کی مشین دوں تو میں نے کہا راشد صاحب ایسی چیزوں سے اتنے متاثر نہ ہوا کریں خدا نہ خواستہ آپ زندگی میں کوئی اور فیصلہ کا مشین دے متاثر ہو کے کہلنے کہ نہیں نہیں میں تمہیں گھامڑ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تو یہ خیر مجھے بیش میں یاد آگیا ہے اللہ بخشے بہر ہے آدمی تھے دونوں ہی میرے دو تو انشاء کو غصہ تھا اس بات کا اور وہ مجھے اس سے ہٹانے چاہتا ہے باہر کھڑے ہو کے اسی طرح سے ان کے ہاتھ میں بانس کھا ہے وہ باریک سا اکڑا ہے کہا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کیا ہے جو کسی لائبریری میں کسی میں کچھ نہیں ہے کونسی یہ چیز ہے میں نے کہا انشاء کوئی خاص نہیں لیکن کچھ ایسی ایسی چیزیں جو مشاہدے سے گزرتی ہیں وہ مختلف کہ ان کا کیا من کا کل ہم آئے تھے ایک جگہ گئے اس طرح سے میں نے رکشہ کرا اس طرح سے رکشہ میں سے اترے اس طرح سے میں نے پیسے دیئے اس طرح سے بابا جی نے کہا کہ تو پانچ ہی دے دیتا تو کیا تھا تو انہیں دتے میں سے دینا ہے تو انہیں کونسا پلے سے دینا ہے تو انشاء خاموش ہو گیا یہ سن کے اب وہ شاعر آدمی تھا اس کی روح بڑی پیاری تھی وہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کہے کہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس نے سن لی ختم ہو گیا یہ سین اس کے کوئی دو مہینے بعد میں کراچی گیا تو انشاء جی کے دفتر میں ملنے اس سے انشاء بٹھا کام کر رہے ہیں ہم گپ لگا رہے ہیں یہ دور کی باتیں ہوں دور کی باتیں بہت خوش ایک لڑکی آئی اس کی صحت بہت خراب تھی اور آذر اس کی آنکھوں میں جرکان اتنا نمائیا تھا کہ جھوٹ بولنے کے برابر اور اس بیچاری نے اپنی اس بیماری کو چھپانے کے لیے آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تحریر جاتی وہ لگا رکھی تھی تو کالا برکا اس نے پینا ہوا رہا کر کھڑی ہو گئی انشاء جی کے سامنے اس نے ایک خط ان کو دیا رکھا تو وہ خط لے کے انہوں نے پڑھا پڑھ کے اس لڑکی کی طرف سے دیکھا پھر رکھا تو وہ کہنے لگے کہ بی بی دراز کھولا کہل گی بی بی میرے پاس اس وقت یہ تین سو روپے ہی ہیں تو یہ تم لے لو پھر انشاءاللہ کریں گے بات تو یہ کہہ لگی جی بڑی بچکی سی ہو گئی بیچاری اور ڈرس ہی گئی اور گھوراس ہی گئی پھر اس نے کہا کہ اچھا جی بڑی مہربانی دے دیں وہ لے کے چلی گئی جب چلی گی تو میں نے انشاء سے کہا من کہ یہ کون تھی کہنے گا پتہ نہیں من کہو تجھ سے پیسے لینے آئی تھی تو نے تین سو روپے دے دی ہیں تو یہ تجھ سے جانتا نہیں کہا لگا نہیں میں اتنے جانتا ہوں یہ خط ہے خط تھا اس میں لکھا تھا مہترم انشاء صاحب میں آپ کے ایک علم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خرسند ہوتی ہوں اور میں یہاں پر وہ کیا جگہ ہے لیاری لیاری میں ایک پرائمری سکول میں تیچر ہوں اور میری ایک سو پتہ نہیں کتنے تیس روپے تنخواہ ہے میں اور میرا بابا باپ ہم ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کراہ ایک سو ساٹھ روپے ہو گیا ہے اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے اور آج وہ سامان اٹھا کر بندہ بھاگ پھینک رہا ہے اگر آپ مجھے ایک سو ساٹھ روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ دس دس روپے کر کے اتار دوں گی میں بھرے پرے کراچی میں اور کسی کو نہیں جانتی سوائے آپ کی اور وہ بھی کالم کے ذریعے سے بجا تو میں نے کہا بے کوف آدمی اس نے تو تجھ سے مانگے تھے ایک سو ساٹھ روپے تو تین سو دے دی اس نے کہہ لگا میں نے بھی ڈٹوں میں سے دے دیا میں نے کونسا پلے سے دیا بات تو پھر بہتی ہو گئی نا اس کو آگئی یہ نصیبوں کی بات ہے یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی جو میں بڑے غور سے جاتا تھا ڈکٹیشن لیتا تھا کوشش کرتا تھا جاننے کی میں نے کہا یہ فکرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے کہنے لگے ہاں بس یہاں سے کہنے لگے یار میرے کالم لکھا تھا وہ مجھے انہوں نے بھیج دیا خلیر روان صاحب نے کہا تین سو دو کالم ہیں شوق سے لکھے تھے یہ تین سو دو میں بیسے ہی پڑھے تھے تو میں نے دے دیا جذب ہو گئی جانا تو کوئی اس کے آٹھ مینے بعد میری اس کی پھر ملاقات ہوئی لاہور آیا تو کہنے لگا یار وہ تو فلسفہ جو تیرے بابے کا ہے وہ بڑا خوفناک ہے اور وہ بہت برا ہے اور اس میں سے تو آدمی باہر نہیں نکل سکتا کہنے لگا کیوں کہنے لگا میں نے تین سو دو دیئے تھے اس لڑکی کو تو میرا جان عذاب میں پڑ گئی وہ مجھے ٹوکیو سے جہاں میں میٹنگ کی طرح کرنے گیا تھا وہاں سے یونیسکو کا مجھے خاطع ہے کہ تمہارے ایک ہزار ڈالر ہمارے پاس پڑھیں وہ بتائیں ہم یہاں رکھیں یہ آپ کو بیجیں میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں اور سرکاری حصیت سے آپ کی خندوں میں حاضر رہا تھا اس لئے میری گورنمنٹ نے میرا ٹی اے ڈی اے سب کچھ اور پیر تھا وہ دے دیا گیا ہے انہوں نے کہا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ہماری یہ خوشی کا جو ہم نے اپنے سارے پارٹیسمنٹ کو توفے کے طور پر دیتے ہیں یہ آپ کے میں نے فوراں لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا وہی ہی رکھنا ایک سال کے اندر اندر کہ یورش ہو گئی اس کے اوپر پیسوں کی ایسے ایسے جگہ سے آنے شروع ہو گئے اس لئے کہ جتے میں ایکسپیکمنٹ کرتے ہیں دو سال اس کی یہ کیفید پھر وہ وہی ڈنڈا لے کے میرے گھر آیا لڑائی کرنے کہ یہ تم نے بڑی لانتی بات مجھے بتا دی ہے میں اتنا تنگ آ گیا ہوں اس سے اور اتنے پیسے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرطانی اور مقابل نہیں تھا اب میں نے دینے بند کر دیئے خدا مجھے کوئی ٹٹک پہ مر جائے میرے سامنے میں کچھ نہیں دیتا کیونکہ یہ تو عذاب کی دیتے جاؤ اور وہ آتا جائے دیتے جاؤ تو وہ آتا جائے میں نے کہا اس کا علم تو مجھے بھی نہیں میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے تو اس سے میں نے یہ بات ایک عجیب و غریب زندگی میں دیکھی بہت قریب سے کہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کے آپ کے پاس آتا ہے یہ ریزاونڈ ہے جیسے آپ صدای بازگشت لوٹ کے آ جاتی ہے آدمی گھبراتا ہے کہ میں نے دے دیا میرے ستر روپے تھے اس میں سے تیس میں نے دے دیا تو میں نے تو ابھی تیسز لکھنا ہے پی ایچ لی کرنی ہے تو باک خرچ چکے ہوگے کہ کہاں سے ہوگے حالانکہ یہ بات اس میں ہی ہے اب اللہ میاں کا ایک عجیب و غریب سیما سسٹم ہے وہ یہ کہ جو کچھ آپ دیتے رہتے ہیں یہاں پر اور وہ آپ کا جمع ہوتا رہتے ہیں اور اللہ میاں وہ ریجسٹر کبھی نہیں دیکھتا وہ دوسرا لیجر مانگتا ہے جس میں سے آپ چھوڑ آئے ہوتے ہیں اور پیچھے رہ گیا ہوتے ہیں ہاں وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیبٹ لیجر کیوں ہوگیا اس لئے خرابی پیدا ہوتی آدمی ہے کہ ڈیبٹ لیجر ہو جاتا ہے اور وہ پھیلا پیلا 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 موسیقی 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 اللہ اکبر اللہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دست سوال تیرے آگے دراز کیا کہے بڑے آدمی کی کیا بات ہے جب اس کی ایک حدیث بھی ہے جی آچہاں وہ ظاہر ہے کہ یہ چشمہ تو وہی ہے پھر فرماتے ہیں اور عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حق دار ہے اس کو بھی دے اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دے تاکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بندنا ہو جائے دیکھیں نا ایک طرح ہے ہم کو کیا ناحق کا مل رہا ہے اس کی ساری مہروانی ہے ہمیں اس کا شعور بھی شکریہ ہو نہیں ہوتا کہ کہاں ہمیں ناحق مل رہا ہے کبھی آپ بیٹھ کے آرام سے اپنی زندگی کو اپنے کام کو اپنی پاور کو اپنے کو بنانے کوش کریں تو آپ کو پتا چلے گا اسی نوی پرسنٹ تو ایسی ہی چلا رہا ہے یہ میرا اس تیک آرام نہیں مل رہا ہے لوگ ایسے ہی روتے ہیں کہ جناب میرا حق میں اپنے حق کی خاطر لڑوں گا اور مروں گا اور یہ کلتا ہوں گا ایسا کبھی ہوتا نہیں بعض وقت ایسی جگہ سے آجاتا ہے بیل جاتا ہے جہاں آدمی تصور نہیں کر سکتا بلکہ بیشتر ایسی جگہ سے آجاتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے کہ یہ کیوں آتا ہے لیکن آدمی گھبراتا ہے کہ اگر میں کچھ دے دوں گا اور دتے میں سے میں نے دے دیا تو میرا کمی ہو جائے گی ہوتی نہیں لیکن وہ کچھ ہمارے جیسے سیانے پڑے لکھے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں ایک ہمارے میرے موڈل ٹاؤن میں کلیگر تھا بہت اچھا امیر دین کلیگر تو ہم سب کو پیارا صاحب بھنڈے وانڈے لکھے گریب سا آدمی تھا وہ فوت ہو گیا تو مولی صاحب نے اعلان کیا مسجد میں کہنے لگے کہ بھئی امیر علی فوت ہو گیا تو اس کی دعا کرانی تو مغرب کے بعد اب سب لوگ کٹھے ہوں ہمارے بلوگ کے کچھ تو ان کی دعا کہلوانی تو ہم ابھی کچھ پڑھی رہے تھے کہ وہ ایک لڑکا آ گیا اور اس نے آکے کہا کہ میرا والد بہت بیمار ہے وہ مسجد میں آکے کھڑا ہو گیا تو اس نے امیر علی کلیگر کی دعا بھیجی ہے ہم نے کہا دعا بھیجی کیا ہوتا ہے دعا تو آدمی آکے کرتا ہے اس نے کہا جی یہ میرا والد جو تھا اس کا بڑا یار تھا اور بہت پکے دوست تھے جو بابا سلطان وہاں کا تھا تو اس کو درد ہے شاٹی کا پین وہ جو درد ہو جاتی چاہتی ہے آج اچھا وہ اس کو اس دعا نے بیچارے کیا ہوتی تو وہ مومنٹ نہیں کر سکتا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو میرا بڑا پکا یار تھا تو میری دعا بھی لے جاتا ہے مہربانی تو کہا نے کہا جی وہ اس کی دعا لے کے آؤ تو ہم نے کہا کہ دعا کیا لے کے آئے تو ایک بوری چور گڑکا ایک پورا کٹا اور اس قسم کی چیزیں وہ نے کہا جی میں باپ نے یہ دعا بھیجی ہے کیا بات کبھی اس قسم کی باتیں سمجھ میں یہ ہے سو مہربانی سوچنے میں نہیں آئی کہ دعا بھیجنے کا دینے کا یعنی داد و دہش کا یہ کیا طریقہ ہوتا ہے اچھا یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کی قسمت میں رزق جو ہے وہ فکس کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں دینا ہے ٹھیک مگر انسان جو ہے وہ بعض وقت کسی کو دیتے ہوئے یہ سوچتا ہے شاید میں دوں گا تو کم ہو جائے بعض وقت کیا ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں یہی بیاد کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی اس کے مطابق ہی گزرتی یہ داد و دہش کا اور دینے کا اور طریقہ یہ مجھے اپنا گھر مہربی زندگی کی بات ہوئی تو میری بہو ایک بڑی اچھی پیاری بی بی نیک اس کو خیال آیا کہ کچھ خیرات کرنی چاہیے لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا اب یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کیا کریں کس کو دے تو وہ اپنا پرس لے کے تابعیسہ اور اس میں کچھ پیسے ڈال کے تو وہ چلی گئی جھگیوں میں کوارٹرز میں تو وہاں جا کر کھڑی ہو گئی تو ایک بی بی آئی اس کے پاس اس نے کہا کہ کڑیے کس طرح ہیں اس نے کہا کہ میں آئی ہوں آپ لوگوں سے ملنے تو میں کچھ آپ کی خدمت کرنا چاہتی تو اس نے کہا کہ تو اناڑی معلوم ہوتی اور کہنے لگی ہاں جی کہنے دی چھائر جب میں تیری مزد کرتی تو وہ جھگیوں میں سے ایک کرسی کھینچ کے لے آئی کہنے گی لے اس پر بیٹھ جا پانچار سانو دیساں سنا دس بارہ نیک گلہ سنا سانو اچھے رہے اندی تلیم دے تو ایک ایک روپیہ پڑھا جائیں سارے تو بی بی آتی ہوگی نا بی بی ہیں ایسے ہی آتی ہیں نیکی بھی سکھاتی ہیں تو یہ ان کو کریں کہ اچھا تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی داد و دہش میں اپنا آپ بھی پروجیکٹ کرتا ہے جو ہم اپنے ابو اجداد سے آپ سے آپ جیسے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے سنتے آئے ان سے کتابوں میں کہیں پڑھنے کو بھی کبھی مل جاتی ہے ایسی بات ہمارے یہ ثقافت کی جتنی نشانیاں جنہیں علامتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ اب کہیں ہم رکھ کے بھول گئے ہیں یا ہم نے دانستہ ان سے نظر بچا لی ہے ہٹا لی ہے اور کسی نئی ترقی کی جانب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم رکھ کے بھولے نہیں ہیں نہ ہی دانستہ نظر بچائے ہماری مسروفیات کا عالم کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروہ رکھ چکے ہیں ہر طرح کی مسروفیات کے ہاتھ ہو ضروری بھی غیر ضروری بھی اور جب آپ جانچنے اور آنکنے بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غیر ضروری مسروفیات ضروری مسروفیات سے کہیں زیادہ ہیں میرا ایک پوتا ہے اس کو ہم نے ابھی داخل کروایا ہے ابھی سے مراد چھٹیوں سے پہلے پانچ شمینے کچھی میں کچھی پہلی تو پپل اس کو ہم کہتے ہیں تو وہ کاغذ تختی سب کچھ لے کے دے دی جزدان وغیرہ تو سکول جاتا رہا آتا رہا آتا رہا تو ایک دن اس کے والد کہنے دکھے کہ پپل یار تو کبھی پڑھتا نہیں تو سکول میں داخل کریا تھا کہ انگا کیا کروں ڈیڈی ٹائم ہی نہیں ملتا ابا اس نے یہ انہیرے کی نا بات جو بھی کس کیا بات اچھا ہے اور یہ بھی کس کیا ہے کہ دیڈی کیا کروں مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا اس لیے آپ کے یہ خیرات سے مجھے اپنی دادی کا واقعہ یاد ہے وہ بچون میں ہمیں کہا کرتی تھی کہ مٹھی کو جتنا آپ کس کے بند کریں اس میں اتنی چیز کم ماتی ہے مٹھی ڈیلی بند کریں گے تو اس میں زیادہ آئے گا تو خیرات دینے کا یہی ہے کہ ہم جتنا اپنا پیسہ کس کے رکھتے جائیں گے اللہمیاں اتن ہی اس میں کمی کرتا ہے یہی تو حاضر کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ یہ چیزیں جو تھیں یہ کیوں ہماری قسمت سے نکلتی چلی خان صاحب نے بات آغاز کی اس وقت تو کچھ بھی ذکر آیا انہوں نے اپنے ٹریننگ کا یا اپنی تعلیم کا حوالہ یورپ سے دیکھیں اور یہاں کے بابابوں کی بات جو انپاڑ لوگ ہوتے تھے بلکل اس کو اگر خان صاحب آپ اجازت دیں دو خصوصوں میں تقسیم کرنے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعلیمی آفتہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر تعلیمی آفتہ پڑا لکھا پڑا لکھا بھی ہو لیکن وہ جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے بڑے لوگ ہوتے تھے یہ پڑے لکھے لوگ ہوتے تھے مشاہدہ ان کا ان کا ہر چیز کو جانچنے کا آنکنے کا طریقہ گہرائی میں جانا اور پھر ان کا انیلیسز کرنا اپنے طور پر اور وہ انیلیسز ہوتا سو فیصہ درست دگریان یا کتابیں میں اس سے تھوڑا سا انحراف کر کے اچھا ہے کہ آپ بھی ان کے پوتے نواسے انہی کے ہی ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال آگیا میرے سرگم میں کہ میں نے اتنی آپ کے سامنے لمبی بات کی تو آپ بھی مجھے مدد کریں کہ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیلے نکالتا ہے اور جس کو بہت برا سمجھتا ہے کیا خود اس جیسا ہونے چاہتا ہے یا آپ کے مشاہدی میں ہے کہ خود اس جیسا ہو جائے کرتا ہے ہاں نہیں ہے تو سی لیکن مذہب ہے کہ اگر آپ نگاہ ڈالیں دیکھیں کہ یہ آپ کا مثلا کوئی کوئی سیاستدان ہے جو آپ کے کوئی انٹیوریڈ منسٹر پر تنقید کر رہے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں ہونٹ پلٹ کی وہ خود ہی انٹیوریڈ منسٹر میں یہ سوال آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دکت ہو رہی تھی گھر اور اردگرد یہ دیکھتا ہوں کہ غریب آدمی ہمیش آدمیوں پر بڑی تنقید کرتے ہیں بے شمارہ لیکن اگر ہم ان کو کوئی مارکسزم وغیرہ لاکھی دیں دیا نا بڑے ستر برس تک دیا جب ہی اس میں تمہاری بہتری ہوگی تو وہ اسے فیل کر دیتے ہیں وہ کیا خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک موقع پڑے تو ہم بھی امیر ہو جائیں کیونکہ امارت کو اگر ادھر نہیں کرتا ہے تب ہی تنقید کی ایک وجہ یہ بھی ہے انسان کے لا شعور میں ایک بات ہوتی ہے انسان اس کا کوئی ایم ہوتا ہے گول ہوتا ہے اس کو نہیں اچیب کر سکتا تو جو اس کو اچیب کر چکا ہوتا ہے اس پہ وہ تنقید کر سکتا ہے مثلا دیکھیں نا لڑکیاں میں گھر کی دیکھتا ہوں وہ کہاں کہ کیا شکل اس کی کو جیسی لڑکیاں اکثر لڑکیاں تو ہی ہی کرتی ہیں نا کہ اس کی جوٹی کان بڑے ہیں وغیرہ رنگ نہیں گو رہا یہ کچھ 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 مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری تعریف کیلئے ہے کہ میں بہت اچھی ہوں لیکن فرض کیجئے وہ بھی نہیں ہے چلیے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ تنقید کر رہی ہوتی ہے اور اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو جو کچھ میں خوبیاں بیان کر رہی ہوں میں ویسی بن جاؤں اور اس میں اس میں اس کو کچھ خوبیاں نظر جب ہی تو کہہ دی کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر میں وشتے وغیرہ کے لئے جاتی ہیں بی بھی ہیں تو میں لوٹ کے آتا پوچھ رہا تھا کہ بتائیں آپ دیکھ کے آئیں کہاں لگے اگر ملا جوا کے دیکھیں تو خوبصورت لگتی تھی ایک ایک چیز ملا آپ بلا یہ کا بات کرتی کہ نہیں جی نکسک سے تو ٹھیک تھی چھاب نہیں ہے چھاب نہیں ہے یا کچھ انتاویش صاحب کہ یہ جو کاسمیٹکس کی اتنی بڑی اندستی ہے جو کہ سٹیل کے بعد دوسری اندستی ہے تو شاید اسی خوف سے تو نہیں پیدا ہوئی کہ دیکھو میں تنقید کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھ میں یہ چیز پیدا ہے تو میں ذاتی طور پر اندستی پر پہنچا ہوں کہ جو تنقید کر رہا ہوتا ہے وہ عارضو مند اس بات کا ضرور ہوتا ہے کہ ہاں اس کے درستی محرومیوں ہوتی ہیں محرومیوں سے یہ کام کرواتی ہیں یہ بات درست ہے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیہ اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف مہربانی